ہمارا آج کا سوال ہے سانڈے کے تیل کا کیا فائدہ ہے کیا یہ مردانہ کمزوری دور کرتا ہے نفس پر اس کی مالش کر سکتے ہیں یا نہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے سانڈے کے تیل کے بارے میں عموماً بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کی حقیقت کیا ہے لیکن آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ آج سے کئی سال پہلے جب سائنس کا کوئی وجود بھی نہیں تھا تو ہمارے حکیم حضرات سانڈے کے تیل کا استعمال کیا کرتے تھے باکشہوں کے دور میں اس سے مختلف قسم کی درد کو دور کیا جاتا تھا مثلا جوڑوں کا درد گھٹیا کا درد اور ریوڑکی ہڈی میں جو گیپ آ جاتا ہے اس میں یہ نہایت مفید ہے اور سب سے بڑی چیز مردانہ کمزوری میں استعمال ہوتا ہے جن حضرات کو مردانہ کمزوری ہوتی تھی اس کا استعمال کروایا جاتا تھا سانڈا چھپکلی کی قسم کا ایک جانور ہوتا ہے جو کرگستانی علاقے میں پایا جاتا ہے یہ گرم جگہ رہنے کی وجہ سے اس میں گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے اس کی چربی سے آئل بنایا جاتا ہے جن حضرات کو گرم چیز سے الرجی ہے یا بلڈ پریشر بغیرہ کا مسئلہ ہے وہ اس کا استعمال نہیں کر سکتے جن کو گرمی سے الرجی ہوتی ہے اس کے استعمال سے ان کے جسم پر آبلے بن سکتے ہیں اس لیے اسے ایسے لوگ ہرگز استعمال نہیں کریں جن کو بلڈ پریشر یا شریانوں کا مسئلہ ہے لیکن بہت زیادہ تکلیف ہونے کی صورت میں اس تیل کو تھوڑا سے لے کر پہلے اپنے ہاتھ کے پچھلے سائٹ پر مالش کر کے چیک کر لیں کہ کوئی انفیکشن تو نہیں ہو رہا آدھے گھنٹے کے بعد اگر کوئی انفیکشن نہیں ہوا تو آدھے گھنٹے کے بعد آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں بغیر کسی پرابلم کے اور خاص کر ایسے لوگ جن کو مردانہ کمزوری کی بہت زیادہ شکایت ہیں وہ اس تیل سے اپنے ازوے خاص کی مالش کریں انشاء اللہ تعالی اس کے استعمال سے نفس میں سختی آئے گی اور سائز بھی بڑھ جائے گا اور یہ بات یاد رکھیں جب آپ سانڈے کا تیل استعمال کریں اس کے بعد گرم چیزوں سے پرہیز کریں ایسا نہ ہو کہ ابھی آپ نے سانڈے کا تیل استعمال کیا ہے اور فورہ نہیں رائی فروٹ کھا لیا مچھلی سوپ بغیرہ اس طرح کی چیزیں استعمال نہیں کریں اس کا استعمال ترک کرنا ہوگا اس سے کیا ہوگا آپ کو گھبراہت بہت زیادہ ہوگی محسوس بہت ہوگی اور بلڈ پیشر بھی ہائی ہو جائے گا سانڈے کے تیل کے استعمال کے بعد جیسے ابھی آپ نے تیل کا استعمال کیا ہے مالش کری ہے اس کے بعد تھنڈی چیزوں کبھی استعمال نہیں کرنا مطلب تیل استعمال کرنے کے پوراں بعد آئس کریم کولڈرنگ تھنڈا پانی کیونکہ ایسا کرنے سے اس کا اثر زائل ہو جائے گا نورمل غزائیں لیں نورمل کھانے کھائیں اللہ آپ کو فائدہ حاصل ہوگا امیدیں ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو اور اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ کے تمام دوست احباب بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں السلام علیکم جیسے ابھی آپ نے اس تیل کا استعمال کیا ہے مالش کری ہے اس کے بعد تھنڈی چیزوں کبھی استعمال نہیں کرنا مطلب تیل استعمال کرنے کے پوراں بعد آئیس کریم، کولڈرنگ، تھنڈا پانی کیونکہ ایسا کرنے سے اس کا اثر